سجل علی کو طلاق دینے کے بعد احد رضا میر جب سٹیج پر آئے تو لوگوں نے سجل سجل چلانا شروع کر دیا اور نہ جانے کیا کچھ احد رضا میر کو کہہ دیا جو احد رضا میر نہ سائے سکے سب سے پہلے جینل کو سبسکرائب کر دیں ویلیکن کو پریس کر دیں دوستو جیسے کہ آپ سے جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے سجل علی اور احد رضا میر کی طلاق کی قبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی اب جیسے ہی سجل علی اور احد رضا میر کی طلاق کنفرم ہوئی ہے تو لوگ تو جیسے پاگل ہی ہو گئے ہیں دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سجل علی شادی کے بعد سوشل میڈیا سے بلکل ہی گئی ہو گئی تھی وہ اپنی لائف کو ٹوٹلی پرائیویٹ رکھتی تھی سجل علی نے اپنی شادی کے دو سال بعد جب شعبز انڈسٹری کو جوائن کیا تو وہ حضر رضا میر کے ساتھ کسی بھی ایون پر کسی بھی فنکشن پر یا کسی بھی جگہ پر ساتھ دکھائی نہیں دیتی تھی مگر تمام لوگوں کو جھٹکا تو اس بات سے لگا جب سجل علی نے بتایا کہ حضر رضا میر نے ان کو طلاق دے دی ہے کچھ لوگ حضر رضا میر کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ سجل علی کو لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبز انڈسٹری کے تمام تر لوگوں کے لیے شادی کرنا اور طلاق لینا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ کھیل تماشاں ہیں ان کے لیے سجل علی کو طلاق دینے کے بعد تو لوگ جیسے حضر رضا میر کے جان کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اور اسے سجل سجل کا نام لے رہے ہیں حال یہ میں جیسے ہی سجل علی اور حضر رضا میر کی فین کو پتا چلا کہ دونوں نے ایڈووس لے لی ہے تو اس نے خود کو شی کر لی طلاق کی بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سجل علی کا کہنا تھا کہ حضر رضا میر نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سے جوائن کریں شعبز انڈسٹری کو اور حضر رضا میر نے انہیں اس بات سے بہت زیادہ منع کیا تھا لیکن سجل علی شادی سے پہلے ہی ان سے یہ بات کر چکی تھی کہ وہ شعبز انڈسٹری کو ہر صورت میں جوائن کریں گی جیسے ہی سجل علی نے شعبز انڈسٹری کو دوبارہ سے جوائن کیا تو ان دونوں کے درمیان میں ایک تلفات کافی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے اور ایک دن ایسا آیا کہ حضر رضا میر نے انہیں ڈیووس بھیج دی سجل علی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی تو حضر زمیر ان سے یہی کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں ہم کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضر زمیر نے ابنے روب دکھانا شروع کر دی اور انہیں نے سجل علی پر سکتی کرنا شروع کر دی اور ایک دن تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ وہ شعبز انڈسٹری کو دوبارہ سے جوائن کرنے کا نام بھی نہ لیں رپورٹیلی یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جیسے ہی حضر زمیر نے رمشا خان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو حضر زمیر اور سجل علی کے درمیان میں دوریاں بڑھتی گئیں جیسے ہی حضر زمیر لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے ان کا کھڑا ہونے ہی مشکل کر دی ایک لفظ تک نہ حضر زمیر کا بولنے دیا اور سجل سجل کرنے لگے اور حضر زمیر نے خلق سجل علی سے طلاح کی وجہ بتا دی تو دوستو اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں مکمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے بعد تب تک اپنا کیا رکھے گا بھائے